السلام علیکم and welcome to this lecture اب اس لیکچر میں میں بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح ہم سٹوڈنٹ کو ویڈران کرتے ہیں اور کس طرح ہم ویڈران سٹوڈنٹ کو ری ایڈمیٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ منیو کے اندر آپ نے ویڈران کے بٹن پر کلک کرنا ہے then آپ کے پاس یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا اس سے اب ہم سٹوڈنٹ کو ویڈران کرتے ہیں اور ویڈران سٹوڈنٹ کو ہم ریجسر کرتے ہیں suppose میں فرس والے سٹوڈنٹ کو ویڈران کرتا ہوں یاسیر احسان اس کو میں ویڈران کرتا ہوں double click کیا then ویڈران کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو ویڈران سکسیس فولی تو آپ دیکھیں آپ کے سوفٹوئر کے اندر سے جہاں جتنے ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس ان میں سے یہ بچا ویڈران ہو کے ویڈران کی لسٹ میں آ گیا ہے اب آپ کو یہ اڈمیشن فارم میں نہیں ملے گا یہ سٹوڈنٹ کی لسٹ میں یہ بچا آپ کو نہیں ملے گا then اب آپ نے کیا کرنا ہے suppose اب ہم سرچنگ پہ آتے ہیں میں ویڈران کرتا ہوں پوری کی پوری کلاس کو ویڈران کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں سے بی ایس سی ایس suppose میں بی ایس سی ایس کی پوری کلاس ویڈران کرنے والا ہوں تو بی ایس سی ایس میں نے سلیکٹ کیا disconnect entire class جیسے ہی میں نے اس پہ کلکیا ساری کی ساری کلاس بی ایس سی ایس کی ساری کی ساری کلاس ویڈران ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب بی ایس سی ایس کا بچا آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس میں سے بی سوری بی ایس سی ایس بی ایس سی ایس کا کوئی بچا نہیں اب آپ کو مل رہا تو اسی طرح آپ نیچے یہ name کے ذریعے سرچ کر کے اس کو ویڈران کر سکتے ہیں then آپ section سے سرچ کر کے اس کو ویڈران کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ رول نمبر کے ذریعے بھی بچے کو ویڈران کر سکتے ہیں سرچ کر کے اب بات کرتے ہیں ری ایڈمیٹ کی اب میں نے بی ایس سی ایس کی کلاس کو ویڈران کیا تھا اب میں بی ایس سی ایس کی پوری کلاس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں سپس جو یہ میں نے بی ایس سی ایس سرچ کیا تو یہ بی ایس سی ایس کے سارے بچے آگئے ہیں اس کو میں کیا کرتا ہوں ری ایڈمیٹ انٹائر کلاس ری ایڈمیٹ انٹائر کلاس جیسے ہی میں کلک کروں گا تو ویڈران انٹائر کلاس سکسیسفلی ساری کلاس ری ایڈمیٹ ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ یاسی ریسان جو ہم نے بچا یہ بچا ہم نے ویڈران کیا تھا سب سے پہلے اب اس کو میں دوبارہ ری ایڈمیٹ کرتا ہوں اس پر ڈبل کلک کرنا ہے دین آپ نے ری ایڈمیٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ بھی ری ایڈمیٹ ہو جائے گا دین آپ یہاں دیکھیں اب یاسیر احسان میں یہاں سرچ کرتا ہوں یاسیر یہ دیکھیں یہ یاسیر احسان یہ بچا دوبارہ ری ایڈمیٹ ہوا ہے اب یہ جب ری ایڈمیٹ دوبارہ ہوا ہے تو اس کی ساری وہ والی انفرمیشن جو آپ نے پہلے انٹر کی ہوئی تھی وہی دوبارہ آئے گی تو یہ بچا ایڈمیٹ ہو گیا دین اب میں سرچنگ کرتا ہوں بی ایس ایس کلاس کی تو یہ دیکھیں وہ سارے بچے واپس آ چکے ہیں بی ایس ایس کلاس کے جو میں نے ری ایڈمیٹ کیے تھے تو اس طرح ہم بچوں کو یا انٹر کلاس کو ویڈران بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کل کو ری ایڈمیٹ بھی کر سکتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑے گی